اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو پتا ہوگا ایک دیڑ مہینے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا نئے سیلیبس کو لے کر اور وہ جو سیلیبس تھا وہ پہلے والی پیٹن پر آدھاریت تھا پہلے والی پیٹن سے لیا گیا تھا لیکن اچانک ہی دستاریخ کو RPSC نے آپ کا نئے سیلیبس لانچ کر دیا اور وہ ہی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اب آپ کو اس ویڈیو میں پتا لگ جائے گا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی بدلی گئی ہیں کیا چیزیں تبدیل کی گئی ہیں کون سے چپٹر ہٹائے گئے ہیں اور کون سے ایڈ کی گئے ہیں تو ہم آپ کو سبھی بات اس میں بتا دیں گے اس کے ساتھ دو باتیں میں آپ کو اور بتاتا چلتا ہوں جو سبسکرائبر پہلے سے ایڈ ہیں جو پہلے سے ویڈیو کنٹینیو دیکھتے رہتے ہیں جو اس چینل سے پہلے ہی لنکڈ ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے میرے بارے میں بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو کافی لمبے ٹائم سے مجھے جانتے ہیں ایک لمبے طویل وقت سے مجھے جانتے ہیں سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے ویڈیو آتے رہیں گے آپ مجھے پہچان جاؤ گے نہ صرف سلے بس آپ کو بتایا جائے گا بلکہ پورا کورس آپ کو اس یوٹیوب پر ہی کرائے جائے گا وہ بھی بلکل مفت آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا کنٹینیو کلاسز آپ کو دی جائیں گی انشاءاللہ بہت اچھا کورس آپ کو سمجھا جائے گا اور بتایا جائے گا اور کوئی ٹاپک آپ کا چھوڑا نہیں جائے گا آپ سے صرف میری گزارش دو چیزوں کی رہے گی کہ جب آپ کو کلاس مل جائے تو آپ کلاسز کو شیئر کریں اپنے دوستوں تک اپنے ساتھیوں تک اور دوسری گزارش رہے گی کہ آپ چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں کیونکہ اردو زبان دیرے دیرے ختم ہوتی جا رہی ہے کافی پد پہلے بہت زیادہ پد آیا کرتے تھے کرتے کرتے بہت کم پد رہ گئے ہیں اور ان پدوں کے لیے بھی سرکار کے آگے بہت گڑ گڑانا پڑتا ہے بہت منتیں کرنی پڑتی ہے کہ پد بڑھائیں جائیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ان سے باتوں کو لے کر پولٹکس میں میں نہیں جانا ہے ہمیں صرف اصطاد اور شاگرد والا جو رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تو کل ملا کر اردو کو سنبھالنے کا جو میں نے پریاس کیا ہے میں نے جو کوشش کی ہے تو آپ بھی اس کوشش میں میرا ساتھ دیں اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں بھی آپ کے لیے ایسی خدمت انجام دیتا رہوں اور میں بھی آپ کے لیے کوشش کرتا رہوں اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو کورس بہت ہی جلد بہت اچھے طریقے سے اور بہت شاندار طریقے سے آپ کو ضرور کراؤں گا چلیے باقی باتیں آپ کو نیکسٹ کلاسز میں جب کلاسز سٹارٹ کی جائے گی تب آپ کو بتا دوں گا ابھی صرف شروع کرتے ہیں آج کا سیلیبس راجستان پبلک سرویس کمیشن اجمیر RPSC اجمیر سیلیبس آف ایگزامنیشن فور دہ پوسٹ آف سینیر ٹیچر گریڈ سیکنڈ سیکنڈر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پارٹ ٹو اردو یعنی پہلا جو پیپر ہے آپ کا جیکے کا ہونے والا ہے جو کی دو سو نمبر کا ہوتا ہے اور دوسرا جو پیپر ہے آپ کا سبجک کا ہوتا ہے کسی زبان کا کسی وشے کا ہوتا ہے وہ آپ کا تینچو نمبر کا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ جو پیپر ہے جو پہلی بار دے رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پیپر تینچو نمبر کا ہے جس میں ایک سو پچاس سوال پوچھے جائیں گے ہر سوال دو نمبر کا ہوگا اور مائنس مارکنگ بھی اس میں رکھی جاتی ہے یہ پیپر تین حصوں میں بٹا ہوا ہے حصہ اول حصہ دوم اور حصہ سوم اول دیکھ رہا ہے آپ پہ تین حصوں میں بٹا ہوا آتا ہے پہلا جو حصہ ہوتا ہے حصہ اول یہ ہوتا ہے سیکنڈری لیول کا یعنی نوی دسوی گیاروی اور باروی کلاس کے لیول کا حصہ دوم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گریجویشن لیول کا یعنی کالیج فسٹ یر سیکنڈی فائنیل فائنیل ایر میں آپ نے جو اردو پڑی ہے اس کا اور تیشرا سوم جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے teaching activities کا آپ نے تدریسی مہارت کیا ہوتی ہے ان کو لے کر اس سے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو آپ کو بیڑے میں آپ کو پڑھائے گئے ہیں ٹھیک ہے آئیے بارے بارے شروع کرتے ہیں اور باتاتے چلتے ہیں کہ کیا چیز پہلے تھی اور کیا چیز نہیں آپ کے add کی گئی ہے شروعات کرتے ہیں حصہ اول سے حصہ اول سانوی اور اعلیٰ سانوی ستہ سانوی یعنی نوی دسوی کلاس اور اعلیٰ سانوی یعنی ایلیون ٹول گیاروی باروی کلاس سیکنڈری اینڈ سینئر سیکنڈری لیول کیا کہ آنے والا ہے حروف تہجی یعنی علیف سے لے کر یا تک سبھی چیز آپ کو جاننی ہے کہ کون سے حروف عربی کے ہیں کون سے حروف فارسی کے ہیں کون سے حروف ہندی کے ہیں مرکب حروف کون سے مفرد حروف کون سے حروف کے بارے میں پوری ڈیٹیل حروف تہجی سے لے کر جتنی بھی ڈیٹیل ہے ایک ایک حروف حروف کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل دی جائے گی ان سبھی کا کنٹنٹ ہمارے پاس تیار ہے بس ویڈیو لانے کی دیر ہے دوسرا اعراب کیا ہے یہ اعراب اعراب نہیں ہے اعراب اعراب کہتے ہیں عرب کے جو دیہاد کے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے وہ اعراب کہلاتے ہیں اعراب ہے اس کے نیچے زیر ہے اعراب ہوتا ہے تیزی کرنا کسی جس کو تیز کرنا اعراب میں آپ کو ماترائیں پڑھائی جاتی ہے یعنی کی زبر زیر پیش جزم تشدید ان کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ استحال استلاحات کے بارے میں بتایا جائے گا علیف مقصورہ کیا ہوتا ہے علیف ممدودہ کیا ہوتا ہے یائے معروف کیا ہوتا ہے یائے مجھول کیا ہوتا ہے واو معروف کیا ہوتا ہے واو مجھول کیا ہوتا ہے واو مادولہ کیا ہوتا ہے اس سب باتیں آپ کو اعراب میں بتائی جائے گی تیچرا ہے اسم اور اس کی قسمیں اسم اور اس کی قسمیں اب اسم کسے کہتے ہیں یہ سبھی آپ جانتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں کسی جگہ کسی انسان سنگیہ اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو بتانے والی چیز نہیں آپ سب سیکنڈ گرڈ تیچر ہیں آلہ درجے کے بہت زیادہ پڑھے لکھیں مجھ سے بہت زیادہ بہتر لوگ ہیں دوسرا ہے صفت اور اس کی قسمیں اسم کے بعد آتا ہے زمیر لیکن زمیر نہیں دیا گیا سنگیہ کا بات سرنام آتا ہے سرنام نہیں دیا گیا صفت کہتے ہیں وشیشن کو صفت کے بارے میں بتایا گیا ہے تو صفت کے بارے میں پوچھا گیا ہے یعنی وشیشن کے بارے میں پوچھا گیا ہے صفت اور اس کی قسمیں اس کے بعد ہے فعل اور اس کی قسمیں فعل لازم فعل حال فعل متعددی فعل حال فعل مستقبل سبھی کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بہت لمبی چوڑے وستار میں آپ کو سمجھا جائے گا اس کے بعد ہے مشتق اور مرکب الفاظ مشتق اور مرکب الفاظ اس کے بعد ہے جنس جنس یعنی ہوتا ہے جنڈرز جنس یعنی جنڈر جسے ہندی میں آپ کہتے ہو اردو میں جسے مزکر مونس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا پھر ہے تعداد تعداد میں آپ کو پڑھا جائے گا واحد جما کے بارے میں واحد جما جمول جما سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد ہے حالت اور اس کی صورتیں حالت اور اس کی صورتیں یہ سب گرامیٹیکل چیزیں ہیں حالت اور اس کی صورتیں آپ نے ہندی میں پد بند پڑھا ہوگا اس سے آپ کا اندازہ لگ جائے گا کیا ہوتا حالت مفرد اور مرکب جملے اس کے بعد ہے رموز و اوقاف رموز و اوقاف اس کو رموز و اوقاف بھی کہتے ہیں ویسے رموز و اوقاف نہیں رموز و اوقاف ہے صحیح ورڈ تو لیکن جیسے سلیبس میں لکھاتا میں نے دیکھ کر لکھ دیا صحیح ورڈ ہے رموز و اوقاف ٹھیک ہے اس میں آپ کو پڑھایا جائے گا سختہ وقفہ رابطہ تفصیلیہ تفصیلہ ختمہ واوین فیجائیہ جسے ندائیہ فیجائیہ بھی کہتے ہیں سوالیہ خط کوسین اور زنجیرہ اور زنجیرہ اب یہ سب کیا ہے یہ کیا ہے کومہ یہ کیا ہے کومہ اس کو بولتے ہیں سختہ وقفہ رابطہ ڈیش سوالیہ کوشن مارک ندائیہ فیجائیہ ان سبی کے بارے میں یہ واوین ٹھیک ہے یہ کوسین یعنی کوسٹک ان سبی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور سبی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا اس کے بعد ہے اورزی نویسی کے طریقے اورزی نویسی کے طریقے یعنی پتر لکھن کے بارے میں اس کے بعد ہے یہ خط جو اوپر لکھا ہے خط یہ خط وہ والا خط نہیں ہے ٹھیک ہے یہ خط کہتے ہیں ڈیش کو خط کہتے ہیں کسے ڈیش کو کہتے ہیں خط اس کے بعد ہے ارزی نویسی یعنی پترہ چار پتر کے بارے میں اس کے بعد ہے مضمون نویسی کے اصول مضمون نویسی کے اصول اس کے بعد ہے خطود نگاری اس کے بعد ہے خطود نگاری آرجی نویسی کہتے ہیں پرارتنا پتر کو اور خطود نگاری کہتے ہیں پتر لیکھن کو نیجی خط سرکاری خط تحنیتی خط اس کے بعد ہے متضاد و مترادیفات متضاد یعنی ولوم شب مترادیفات پریعای وچی شب محاورات و ضربل امثال محاورات یعنی محاورے ضربل امثال ضربل مسلی بھی جیسے کہتے ہیں مسلی کی زمانہ ہے ضربل امثال تو ضربل امسان یعنی کہاوتوں کے بارے میں کہاوتیں محاورے بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے لگ بگ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہی آپ کے پہلے کورس میں تھی کچھ چیزیں اس میں کم تھی اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئی ہے یعنی ہٹایا کچھ نہیں بلکہ تھوڑا بہت گرامیٹیکل چیزیں زیادہ ہی بڑھا دی گئی ہیں ٹھیک ہے اب آتا ہے آپ کا حصہ دوم یہ سب تھا آپ کا سیکنڈری لیول کی چیزیں پیشن لیول کی چیزیں اس میں آئیں گی علف پہلا پاپ میں کیا ہے تشبیہ استعارہ مزاج مرسل اور کنایا احام تجاہل عارفانہ تزاد تلمیح تنسیق الصفات حسن تعالیل مبالغہ لف و نشر اور مراعت النظیر یہ سب کیا کہلاتے ہیں یہ سب ہی کہلاتے ہیں سنعت کیا کہلاتے ہیں سنعت یہ سنعت تشبیہ سنعت استعارہ سنعت مزاج مرسل سنعت کنایا اس کو اس طرح سنعت کے نام سے جانا جاتا ہے ہندی میں اسے الانکار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الانکار کہتے ہیں انگلیش میں سے poetic devices کہتے ہیں کیا کہتے ہیں poetic devices تشبیہ یعنی شیر میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا شیر میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا جو حرف ایک دوسری کی مشابہت کرتے ہوں کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہوں کسی چیزیں تلنک کے جاتی ہے تشبیہ کہلاتی ہے تو ایسا اس سے کیا ہوتی شیر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے شیر میں کیا ہوتی ہے ہندی میں علانکار کا استعمال ہوتا ہے ہندی میں علانکار کا استعمال ہوتا ہے انگلیش میں poetic devices کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح اردو میں ان سن آت کا استعمال ہوتا ہے حالانکہ اور بھی اس کے علاوہ اور بھی ہیں پر آپ کے سیلیبس میں یہی دی گئی ہیں اب یہ ایک کب کام آتی ہے کس کا کیا کام ہے کونسی کب استعمال کی جاتی ہے یہ سب آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا پہلے بھی یہی تھی سلے بس میں آپ کے اس میں کچھ چیزیں زور دی ہے تذبیہ استحارہ مزاج مرسل پہلے نہیں تھا شاید اس کا بھی جوڑ دیا گیا ہے اے حام تھا تجاہل عارفانہ تھا تزاد تھا تلمیح تھا تنسیق الصفات اس کو جوڑ دیا گیا ہے پہلے نہیں تھا حسین تعلیل مبالغہ لف و نشر بھی اب جوڑ دیا گیا ہے مرات النظر بھی شاید جوڑ دیا گیا ہے پہلے ہی چیزیں نہیں تھی اس کو تھوڑا اور بڑا دیا گیا ہے کیوں کیونکہ گریجوئیشن لیول پہ سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے بعد ہے مندرزہ زیل کے تعریف آپ جو نیچے لکھائیں ان کے تعریف کر کے بتانی ہیں کونسی کس کام میں ان کے سبی کے پہلا پوچھا جائے گا غزل، غسیدہ، مرسیہ، ربعائی، مسنوی قطعہ، مخمس، مربع معرہ نظم، آزاد نظم ان سب کی جیٹیل آپ کو دینی ہے ان سب کی کیا دینی ہے جیٹیل دینی ہے کہ غزل کسے کہتے ہیں غزل کا لگوی معنی کیا ہوتا ہے ردیف کسے کہتے ہیں قافیہ کسے کہتے ہیں مطلع مقتہ کسے کہتے ہیں مطلع ایسانی کسے کہتے ہیں حسن مطلع کسے کہتے ہیں آپ کو ایک ایک چیزیں پتا آپ کی غزل کو ہونی چاہیے قصیدہ کسے کہا جاتا ہے تخلص کیسے کہا جاتا ہے مرسیہ کے بارے میں پوچھیں تو مرسیہ کے عوجزہ ترقیبی کیسے کہتے ہیں کتنے ہوتے ہیں سب آپ کو بتانے پڑیں گے روبائی کتنے مصروں میں لکھ جاتی ہے مصنوی کیسے کہتے ہیں کسی داستان کو پورا ڈیٹیل میں کسی نظم کے روپ میں پیش کرنا کسی نظم کے طور پر پیش کرنا مصنوی میں کہا جاتا ہے قطعہ میں دو دو مصرے ہوتے ہیں مخمص پانچ مصروں والی نظم کو کہتے ہیں مربع کہا جاتا ہے مربع کہا جاتا ہے مربع نہیں مربع اور مورا نظم کیسے کہتے ہیں آزاد نظم جس کو فری ورس کہا جاتا ہے مکتق جسے کہا جاتا ہے ہندی میں تو ان سب کی آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کو باری باری دی جائے گی اس کے بعد با میں ہے دکن میں اردو مصنوی کا ارتقا ارتقا کہتے ہیں پرارمب وکاس جسے کہتے ہیں شمالی ہند میں اردو نصر کا ارتقا 1857 تک اس کے بعد کا نہیں بتانا ہے اس کے بعد ہے شمالی ہند میں اردو شائری کا ارتقا یعنی وکاس 1857 تک علیگر تحریک کی عدو خدمات یہ سب پہلے بھی تھے اس میں شمالی ہند میں اردو شائری کا تو تھا اور شاید اس کا نہیں تھا نصر کا نہیں تھا نصر کا شاید نہیں تھا شائری کا بعد میں جھوڑ دیا گیا ہے اب بعد آتی ہے جدید شاعری کی کس کی آتی ہے جدید شاعری کی پہلا ہے غزل دوسرا ہے نظم تو پہلا غزل میں کیا ہے دیکھئے مندرزازیل شعرہ کی غزل گوئی اور سوانے سے متعلق سوالات یعنی ان شاعروں نے کون کون سے غزل گوئی کا ان کا طریقہ کیا تھا غزل گوئی میں ان کا کس طرح انہوں نے ہاتھ آزمائی تھا کس طرح تبعہ آزمائی کی تھی وہ بات بتانی ہے اس کے علاوہ سوانے سے متعلق یعنی ان کی جیونی سے متعلق کب پیدا ہوئے کب ان کا انتقال ہوا کہاں پیدائش ہوئی کہاں ان کی ولادہ ہوئی کہاں وفات ہوئی کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی کس کالیج میں پڑھایا کون سے ان کے مجموع کلام ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا پہلا ہیں شاد عظیم آبادی فانی بدائیونی اسغر غنڈوی حسرت موہانی مجروح سلطانپوری فراق گورکپوری اور ناصر کازمی فراق گورکپوری ناصر کازمی اور اوپر کے جو شاعر ہیں یہ آپ کو ٹینت کلاس کی بک میں مل جائیں گے جان پہچان میں مل جائیں گے نوائی اردو میں مل جائیں گے اب ہے نظم مندرزہ زیل شعرہ کی نظم نگاری اور سوانے سے متعلق سوالات اس میں ہے الطاف حسین حالی علامہ اقبال جوش ملیح آبادی اختر شیرانی نون میم راشد میرازی احمد فیض علی سردار جعفری اور اختر الایمان اب یہ جتنے بھی شاعر ہیں حالی اقبال صاحب ملی جوش ملیح آبادی اختر شیرانی اختر شیرانی نہیں یہ ٹینت کلاس میں ہیں اور نون میم راشد علی سردار جعفری اختر الایمان یہ سے بھی آپ کو ٹیلت کلاس کے بک میں مل جائیں گے جو پہلے چلتی تھی ٹیلت کلاس کے بک گلستان ادب میں آپ کو یہ مل جائیں گے ان سبھی کا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے تو پرسنل اگر آپ پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے اور جوش ملیح آبادی آپ کو ٹینت کلاس کی کتاب میں مل جائیں گے نوائی اردو میں اور یہ سبھی چیپٹر ان سبھی کے بارے میں میں آلڈیڈی پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ چاہے اگر آپ کو نہیں بھی مل پا رہا ہے اگر مان لکھ کلاس لیٹ بھی ہو رہی ہے تو آپ چینل کے اندر پلیلیسٹ ہے کلاس ٹویلت کی گلستان ادب اور ٹینت کلاس کی نوائی اردو اور جان پہچان جو بک ہے آپ ان کے ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو اس میں بھی چھوٹے بچوں کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں میں نے سمجھائی ہے اور بات آپ وہاں سے بھی ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں وہی بات میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا نیا کچھ بھی نہیں بتانے والا ہوں ہاں کچھ امپورٹنٹ نوٹس جو ایک سیکنڈ گریڈ لیول کا جو نوٹس ہے ان چیزوں کو more add کر دوں گا ٹھیک ہے اب ہے جدید اردو نصر یعنی نوویل نگاری افثانہ نگاری ڈرامہ نگاری خاکہ نگاری انشائیہ نگاری اور ریپورٹنٹ نگاری یہ سبی جدید اردو جدید اردو میں آتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جان کری ہونا ضروری ہے باری باری ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پہلے اتنا نہیں تھا پہلے سے نوویل نگاری افثانہ نگاری ڈرامہ نگاری ہی تھا ریپورٹنٹ نگاری شاید اس باروں add کر دیا گیا ہے جیم میں ہیں اردو زبان کا آغاز اورتکہ اردو زبان کیسے پلی بڑی کیسے اس کا پرانم بوا کیسے وکاس ہوا یہ سب باتیں بھی آپ کو اس میں بتائی جائیں گی اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات اردو زبان کی ابتدا کیسے ہوئی شروعات کیسے ہوئی سب کے الگ الگ اس میں کیا ہے نظریات ہیں اور سب کے الگ الگ نظریات آپ کو بتانے ہیں اب ہے حصہ دال حصہ دال حصہ دال پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کلاس نائنٹھ میں اور کلاس ٹینٹھ میں کلاس نائنٹھ اور کلاس ٹینٹھ میں بک چلتی ہے اردو کی جان پہچان کونسی چلتی ہے جان پہچان اور کلاس الیونتھ میں اور کلاس ٹویلتھ میں جو بک چلتی ہے وہ ہے گلستانِ عدب اور خیابانِ اردو ٹھیکے ان سے جو بھی چپٹر ہیں نائنٹھ ٹینٹھ 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 چاروں سے ہی چپٹر ہر سال ہر بار لیے جاتے تھے اور وہی چپٹر ہر بار شامل کیے جاتے تھے اور وہی چپٹر میں پہلے پڑھا چکا ہوں آپ کو پلی لیسٹ میں سارے چپٹر مل جائیں گے ایسا میں نے سوچ کر پہلے آپ کے لئے میں نے ویڈیو بنایا تھا سسٹم گیا ہے جتنا بھی چاہے وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ اردو عدب سے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں چلو ہم کہیں نہ کہیں سیننج کریں گے کرائیں گے وہ چیزیں پہلے والی ہیں تھوڑا موڈیفائی کیا گیا اس سے ہم جس ایڈجسٹ کر لیں گے لیکن خطرہ کہاں ہے خطرہ یہاں پر ہے کہ اس بار جو آپ کے سبق دیئے گئے ہیں جتنے سائٹ میں لکھا ہے یہ لکھا ہے مکمل گزل مکمل گزل اس کے نیچے آر بھی ہیں اس کے نیچے آر بھی ہیں گزل ہے نظم ہے مضبون ہے یہ جو بھی چیپٹر آپ کو دیئے گئے ہیں یہ ان کتابوں سے نہیں دیئے گئے ہیں حالانکہ Garlic نائیذ اور ٹینٹ میں نوائے اردو بھی چلتی ہے اور گلزار اردو بھی چلتی ہے یہ چیپٹر ان میں بھی نہیں ہے یہ چیپٹر ان میں بھی نہیں ہے یعنی کی نوائے اردو گلزارے اردو گلستان ادب خیابان اردو سے یہ چپٹر نہیں لیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ زیادہ تر چپٹر کس سے ہیں بی اے سے لیے گئے ہیں کس سے لیے گئے ہیں بی اے سے لیے گئے ہیں یعنی بی اے میں آپ کے فرسٹ یار سیکنڈ یار فائنل یار میں جو آپ کے بکس چلتی تھی ہو سکتا ہے یہ چپٹر ان میں سے لیے گئے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اوپر لکھا تھا یہ حصہ ہصہ کون سا چلتا ہے ہصہ ڈاؤم ہصہ ڈاؤم ہصہ ڈاؤم یعنی کی گریجویشن لیول کے سوال ہے تو زیاد سے باتیں کالیج لیول کی سارے کیا دیئے گئے آپ کو چپٹر دیئے گئے ہیں حالکہ ان سبھی چپٹر کو میں نے ارنج کر لیا ہے آپ کے لیے کنٹینٹ سٹارٹ کر دیئے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو ہصہ ڈال ہی پڑھاؤں گا جب بھی کلاس سٹارٹ کروں گا ایک دو دن میں جیسے بھی سٹارٹ کلاس ہونی ہے سب سے پہلے حصہ ڈال ہی پڑھائیں گے سب سے پہلے آپ کو سبق کے بارے میں پڑھائیں گے جب کمپلیٹ سبق ہو جائیں گے اس کے بعد حصہ فرست یعنی کہ آپ کو گرامر کے بارے میں پڑھائے جائے گا اور لاسٹ میں جا کر آپ کو ٹیچنگ میتھولوجی کے بارے میں آپ کو پڑھائے جائے گا چلیے باری باری ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں حصہ ڈال مندرزہ زیل شعورہ عدب کی شامل نساب تخلیقات سے متعلق سوالات میر تکی میر کی دو گزلیں آپ کو دی گئی ہے تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا مکمل گزل یعنی پوری گزل یاد کرنی ہے گزل رٹ کے نہیں جانی پڑھ کے نہیں جانی بلکہ گزل کا ہر ایک ورڈ آپ کو سمجھ مانا چاہیے امتحان میں کوئی سبی کسی بھی گزل کا آپ کو شیر دیا جا سکتا ہے اور پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ کون سے شاعر نے لکھا ہے یا کسی بھی گزل کے کسی شیر کے بارے میں کوئی خاص لفظ جو بہت زیادہ مشکل ہو لفظ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس شیر میں اس لفظ کا کیا مطلب تھا کون سے شاعر نے اس کو کہنے کا کیا اس کا کیا مقصد تھا یہ بات ابھی آپ سے پوچھ جا سکتی باریک سے باریک باتیں وہ جب کلاس پڑھائیں گے آپ کو جو کلاس میں سب باتیں دوسری ہے میر تقی میر کے جو غزل ہے الٹی ہو گئیں سب تطبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا یہ بھی ہے مکمل غزل دوسرے آپ کو جو غزل دی گئی ہے دوسرے جو شاعر ہیں غزل شاعر غزل کو ہیں وہ ہیں خواجہ میر درد خواجہ میر درد مدرسہ یا دیر تھا یا قابہ یا بدخانہ تھا مکمل غزل تجھے کو جو یہاں جلوائے فرما نہ دیکھا دو غزلیں آپ کو دی گئی ہے خواجہ میر درد کی دو دی گئی ہے میر تقی میر کی اس کے بعد ہے شیخ امام بخش ناسخ کی آپ کو جو دو غزلیں دی گئی ہیں پہلی ہے میرا سینہ ہے مشرق آف تاب داغ ہجرا کا دوسری غزل ہے یہ نور ہے روئے میں جبی کا کے غل ہو کی ہو خجل چاند چودویں کا یہ دو غزلیں ہیں جو شیخ امام بخش ناسخ کی آپ کو دی گئی ہیں پہلے میر صاحب ہیں دوسرے درد صاحب ہیں تیسرے ناسخ صاحب ہیں تین آپ کو دی گئے ہیں چوتھا جو آپ کو دیا گیا ہے خواجہ حیدر علی آتش ان کی دو غزلیں ہیں حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا دوسری ہے فریب حسن سے گبرو مسلمہ کا چلن بگڑا اور آخر میں ہے مرزہ صد اللہ خان غالب صاحب عشرت خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا محروم نہیں ہے تو ہی نوہ ہائی راز کا یہ دونوں غزلیں بھی آپ کو کیا کرنی ہیں یاد کرنی ہے باری باری سبھی غزل آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ کنٹینیو کلاسس لے کر آئیں گے اس کے بعد ہے حکیم مومن خواہ مومن ان کی دو غزلیں ہیں آخر امید ہے آخر امید ہی سے چارے حرما ہوگا دوسری ہے اثر کو ذرا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا سبھی کے سامنے لکھا ہے مکمل غزل یعنی پوری پوری غزل آپ کو کیا کرنی ہے یاد کرنی ہے یہ کسی بھی ایک غزل کا کہیں سے بھی بیچ میں مسرہ دے دیا گیا ہے ضروری نہیں ہے جو لائن لکھی ہے یہ لکھا ہے آخر امید ہی سے چارے حرما ہوگا تو ضروری نہیں کسی شیر کسی بھی غزل کا پہلا ہی مصرہ ہو یہ ضروری نہیں ہے میں نے کافی چیک کیا تھا کسی کسی غزل کے پانچ و چھٹا مصرہ بھی ہے کسی کا بیچ کا مصرہ بھی دے دیا گیا ہے جہاں سے ان کا من پڑا پتہ نہیں کیسے دیا ہے ان لوگوں نے کیا سوچ کے دیا ایک صاحب ہے حسرت موحانی صاحب ان کی ہے نگاہ ہے یار جسے آشنائے راز کرے حسن بے پردہ کو خوبین خوار خود آرہ آرہ کر دیا غزل کے اشار ہیں غزل کے ورڈ ہیں تو زائد سے بات ہے اور تھوڑے عزیب ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے فانی بدائیونی کون ہے فانی بدائیونی مال سوز و غم ہائی نہانی دیکھتے جاؤ دوسری ہے مانا حجاب دید میری بے خودی ہوئی اس کے بعد ہے فراق غرق پوری یہ سرمائی فضاؤں کی کچھ کن مناہٹیں اور دوسری غزل ہے ایک شب غم وہ بھی تھی جس میں جی بھرائے تو عشق بہائیں یہ ہے آپ کی مکمل غزل یہ سب آپ کو کا کرنی ہے یاد کرنی ہے ایک بار واپس چلتے ہیں فراق گرک پوری فانی بدائیونی دو حسرت موحانی صاحب مومن صاحب چار غالب صاحب آتی شاہب چھین ناسخ اور درد آٹھ اور میر تکی میر نو یعنی ٹوٹل آپ کو نو شاعروں کی غزلیں یاد کرنی ہے تو یوں سمجھ لیے آپ کے اٹھارہ غزلیں ہوگئی کتنی غزلیں ہوگئی اٹھارہ غزلیں ہوگئی جہاں آپ کو کیا کرنی ہے یاد کرنی ہے اب آتے ہیں نظم پر وہ سب کون تھے غزل کو شاعر تھے نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے مفلسی کیونکہ نظم کا تو ایک ٹائٹل ہوتا ہے نام ہوتا ہے غزل کا ہر شیر اپنام میں کیا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اس لئے غزل کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا کوئی نام نہیں ہوتا جبکہ نظم ایک سینٹر پوائنٹ پر لکے جاتی ہے ایک مرکزی خیال کو لکے لکے جاتی ہے تو نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے مفلسی الطاف حسین حالی کی ہے اختباس مسدسو مدد ججر السلام مشمولہ شہ پارا الہاباد یونیورسٹی یہ بک جہاں سے پبلیش اس کا نام ہے یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے اللہ میں اقبال کی ہے خزر راکھ جوش ملی آبادی کی ہے کسان فیض احمد فیض کی ہے صبح آزادی کونسی ہے صبح آزادی تو زہر سی بات ہے آپ کو جب میں نے اوپر والی سلائٹ بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ شاعروں کی سوانہ حیات یاد کرنی ہے تو یہاں پر اللہ میں اقبال صاحب کا نام آگیا الطاف حسین حالی کا نام آگیا فیض احمد فیض کا نام آگیا تو آپ کو دوبارہ یاد نہیں کرنا پڑے گا یعنی ہم پہلے سیف چپٹر چپٹر پڑھ لیں گے سوانہ حیات سب کی ایک ساتھ دیکھ لیں گے جو جو بھی بات میں باقی رہے گا الگ سے دیکھ لیں گے اس کے بعد اختار علی امان کی ہے ایک لڑکا اب دیکھئے ایک لڑکا جو ہے یہ نائند کلاس میں بھی ہے الیونت کلاس میں بھی ہے یہ آپ کو پرانی بک میں مل جائے گا یعنی کچھ چپٹر ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں لیکن زیادہ تر چپٹر مجھے بی ایک لیویل کے لگ رہے ہیں ایٹی پرچن یا سیونٹی پرچن باقی سب مجھے تو بی ایک لگ رہے ہیں باقی پرانی کتاب میں ایک لڑکا چپٹر مل پا رہے ہیں باقی نہیں مل پا رہے ہیں سر سید احمد خان اپنی مدد آپ یہ کیا ہے مضمون ہے نظم نہیں اختار علی امان پر ایک لڑکا ان کی ختم ہو گئی ہے سر سید احمد خان کی ہے اپنی مدد آپ محمد حسین آزاد کا ہے سچ اور جھوٹ کا رز منامہ الطاف حسین حالی کا ہے غالب کی شائری شبلی نعمانی کا ہے یہ سبھی سبق آپ کو کہیں نہ کہیں پرانی کتابوں میں مل جائیں گے ٹیلی کرنا نہیں ملیں گے آپ کو بی ایک ہی کورس میں ہنڈرڈ پرسنٹ مل جائیں گے کیونکہ اس کے باہر سے تو کبھی آتا ہی نہیں ہے اب جو ہم چلتے ہیں حصہ سوم کس میں آتے ہیں حصہ سوم حصہ سوم ہے پہلے والا ہی ہے بلکہ سیم ہے کوئی زیادہ چینجز نہیں ہے بہت ہی کم چینجز میں ہوا ہیں ہمیشہ کی طرح کنٹینوئی چلتا ہے بی ایڈ کا کورس کبھی زیادہ ترچیز نہیں ہوتا ہے ایٹی پرسن نائنٹی پرسن سیم ہی رہتا ہے ایک کا چیز بڑے ہی ہوگی تو پتہ نہیں حصہ سوم میں پہلا پیٹرن جو آپ کہہے گا وہ ہے زبان کی مہارتیں زبان کی مہارتیں یعنی بھاشا پڑھانے کی اس میں پڑھنا اور لکھنا دو چیزیں ہیں پہلا ہے پڑھنا ترقیبی اور تحلیلی طریقہ یہ کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا اس کی خاصیت کیا اس کی نقصان سب باتیں آپ کو بٹھائی جائے گی حروف تحجی کا طریقہ یعنی علیبے سے پڑھانا سوتی طریقہ یعنی آواز سے پڑھانا لفظ واری طریقہ یعنی شبدوں سے پڑھانا جملہ واری طریقہ یعنی واقعوں سے پڑھانا اور قصہ واری طریقہ یعنی پہلے پوری کہانی یا قصہ بتا دینا اس کے بعد بچوں کو پڑھنا سکھانا یہ پڑھانے کے کیا ہیں طریقے ہیں پڑھنا سکھانے کے کیا ہیں الگ الگ طریقے ہیں تو آپ کو سبھی طریقوں کا بارے میں بتانا ہے دوسرا ہے لکھنا سکھانا پستالوزی طریقہ مانٹسوری طریقہ اور پڑھو لکھو طریقہ یہ سب الگ الگ طریقے ہیں کس کے لکھنا سکھانے کے تین طریقے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا تدریسی طریقہ یعنی پڑھانے کے بھی طریقے تدریس شکشن کے طریقے بیانیاں طریقہ طریقہ طفویز مسئلے کا طریقہ تحقیقی طریقہ مطالعہ زیر نگرانی استخراجی اور استخرائی طریقہ طریقہ یہ سب آپ کو الگ الگ ٹاپک باری باری پڑھائے جائیں گے تیسرا ہے پڑھانے کی تراکیب اور مہارتیں پڑھانے کی تراکیب تراکیب جمعہ ترکیب کی پڑھانے کیا کے ٹیکنکس ہو سکتے ہیں سوالات اور جوابات مہارت روی سوالات مہارت تمہید مہارت استعمال تخت سیا یعنی بلیک بورڈ کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں سب ہی آپ کو بتانے ہیں اور اور سب سے آخر میں اسباق کی تدریس پڑھانے کی سبق پڑھانے کے طریقے نصری اسباق ہو یعنی کہانی ہو نصر والے گدی بھاگو تو کیسے پڑھائیں گے تدریس نظم پدی بھاگو تو کیسے پڑھائیں گے اور تدریس خوائد یعنی جب بچوں کو گرامر پڑھانی ہے یعنی خوائد پڑھانے ہے یعنی دیان میں رکھنی ہے حالانکہ جنہوں نے بی ایڈ نئی نہیں کی ان کو یہ سب چیز آتی ہوں گی اور جو continue competition exam دیتے ہیں ان کو بھی چیز آتی ہوں گی اور بہت سے ساتھی ایسے بھی ہوں گے ہو سکتا ان کو نہ آتی ہو تو کوئی بات نہیں چینل پہ آپ سب چیزیں بتا دی جائیں گی آپ جاتے جاتے دو لائنے تین لائنے میں سب سے پہلے ہم حصہ دو سٹارٹ کریں جس میں چپٹر دی گئے ہیں اس کے بعد چپٹر کے باد چپٹر کے جو بھی مصنف ہیں جو بھی شائر ہیں ان کی حالات زندگی جانیں گے اس کے بعد ہم حصہ جائیں گے جہاں پر grammar ہے پھر grammar کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم حصہ سوام یعنی teaching methods کو پڑھائیں گے انشاءاللہ چینل پہ continue classes آتی رہیں گی اور پورا course انشاءاللہ آپ کے exam سے پہلے پہلے کمپلیٹ کرا دیا جائے گا اس کی میں پوری امید کرتا ہوں کہ کام آپ کا ہو جائے گا آپ لوگوں سے ہلتی جائے اس بات کی ہے آپ مجھ سے کبھی انوٹس کے بارے میں ذکر مت کرنا کبھی انوٹس مت مانگ جو بھی مل جاتا ہے آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہو جائیں گے آپ ویڈیو سے پڑ سکتے ہیں انوٹس کے بارے میں سوچیں گے کس کا کیا کرنا ہے فیل حال آپ ویڈیو سے ہی اپنا کام نکال یاد کریں پڑھنے کی کوشش کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ ہی کا ایک بھائی ہے جو آپ کے لئے مہنت لگتا ہے کچھ کمیاں ہو آپ کو لگتا ہے کچھ اور چیزیں ہیں جو صدھار نہیں چاہیے آپ کو بہتر جو آپ کو لگتا ہے آپ کے امتحان میں اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں مفید ہو سکتی آپ مجھے رائے دیں مشورہ دیں انشاءاللہ منبر میں عمل کرنے کی کوشش ضرور ضرور کروں گا آپ سبی کی دعاوں کا ہمیشہ طلب گار ملتا ہوں نیکس کلاس میں شاندر کونٹینٹ کے ساتھ زبردست ویڈیو کے ساتھ اور آپ سبی کی نوکری لگنے کی دعاوں کے ساتھ تب تک خوش رہی آباد رہی خدا حافظ موسیقی